ایک دفعہ مسلح اسلام کے دور کی بات ہے ایک نوجوان بہت غلط راستوں تے چلے گئے تو لوگوں نے اس کو شہر سے نکال دیا شہر سے نکلنا موت ہوتا تھا باہر کوئی اسباب زندگی کوئی چند دنوں بعد اس کے جب کھانا ختم پانی ختم اسباب ٹوٹے تو موت نے ہیرہ ڈال لیا اب اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا شاید کوئی میری مدد کو آ جائے تو کوئی بھی نہیں آیا تو جب اس نے دیکھا کہ ہن میں بچدہ کوئی نہیں آ تو اس نے آسمان کو دیکھا اور ایک عجب بات کہے یا ملا تدرہ الظنور ولا تنقصہ المغفرہ اے وہ رگ جو ماف کرنے سے چھوٹا نہیں ہوتا سبحانہ ہماری نافرمانی سے چھوٹا نہیں ہوتا اور ماف کرنے سے وہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی مجھے سب نے چھوٹ دیا ہے ٹائم میرا پورا ہو گیا ہے مجھے تُو ماف کر دے لوگوں نے ماف نہیں کیا تیرے نیک بندے کہتے ہیں تُو بڑا مہربان ہے اس کی جان نکل گئی اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو وہ بدماش ہے جس کو ہم نے نکالا تھا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کا جنادہ بھی پڑھ گا تو بکشا جائے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا ہی اللہ یہ کچھ کر رہے تیرے بندے کیا کر رہے آپ کیا کر رہے تو اللہ تعالیٰ نے فرما موسیٰ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں لیکن جب اس پر موت کو میں نے ناقص کیا جب میں نے اس کو اپنے پاس بلانا چاہا تو میں نے دیکھا کہ اس نے دائیں دیکھا اس سے کوئی نظر نہیں آیا اس نے بائیں دیکھا اس سے کوئی نظر نہیں آیا پھر اس نے مجھے پکارا جب اس نے مجھے پکارا تو موسیٰ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جسے سب چھوڑ دیں میں بھی چھوڑ دوں موسیٰ میری رحمت کو اتنا جوش آیا تھا اس وقت اس نے دوسرہ اپنی بکشش مانگی اگر اس وقت پوری دنیا کی بکشش مانگتا تو موسیٰ کی تو فیل سب کو موفی دین مشکل نہیں ہے دین تو کریم رب کا دیا ہوا راستہ ہے کیسے مشکل ہو سکتا ہے میرا چلنے کا ارادہ کوئی نہیں ہے جو اتنا کریم ہو وہ مشکل ماں بچوں کو مشکل میں ڈالتا ہے صبح خود اس کو سکول بھیج رہی سکول سے لے رہی ہے کہ اس مشکل میں اس کے لیے عزتوں کے راستے ہیں تو میرے اللہ جیسا کریم مہربان ہمدارد وہ کیسے اپنے بندوں کو مشکل میں ڈال سکتے لیکن دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے ہمیں کچھ دینے کے لیے سب کچھ کیا ہے جب وہ کہتا ہے یہ کرو تو کچھ دینا چاہتا ہے جب کہتا ہے نہ کرو تو کسی نقصان سے بچانا چاہتا ہے اور اس امت سے اللہ کو پیار ہے کسی امت سے ایسا پیار نہیں جیسا ہے اس امت سے اللہ کو پیار ہے